بنائے ترکیش سٹائل پوٹیٹو گوز لنے وہ بھی سبزیوں کی فلنگ کے ساتھ بہت ہی مزیدار اور بہت ہی ہیلڈی ریسپی اسلام علیکم آج میں بنا رہی ہوں بہت ہی مزیدار سی ہیلڈی سی ریسپی تو آپ ان سبزیوں کو دیکھ کے یہ مت سمجھے گا کہ میں کوئی سبزی بنا رہی ہوں مطلب سبزی کا سالن بنا رہی ہوں یا سبزیوں کی بجیاں بنا رہی ہوں بہت ہی مزیدار سی ڈیفرنسی ریسپی بننے والی ہے جس کو لنچ اور ڈینر میں بھی کھا سکتے ہیں بچے بہت مزے سے شوق سے کھائیں گے بچوں کو لنچ باکس میں دے سکتے ہیں لیکن اس سے پہلے میری آپ سے ریکویسٹ ہے آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے بیل آئیکن دبا دیجئے تو یہ آلو ہیں ان کو ہم یوز کریں گے بعد میں کورنگ بنانے کے لیے اور ان سبزیوں کو یوز کرتے ہوئے ہم فلنگ بنا لیں گے پین میں نے گھرم ہونے کے لیے رکھ دیا ہے اس میں میں ایک سے دو کھانے کے چمچ کوکنگ آئل ڈالوں گی اور یہ میں نے ایک درمیانے سائز کی پیازلی ہے اس کو باریک چاپ کر لیا ہے جیسے کہ اومراد کے لیے چاپ کرتے ہیں یہ ڈال دوں گی اور اس کو دو تین منٹ صرف سوفٹ ہونے تک پکاؤں گی مجھے اس کو گولڈن یا براؤن نہیں کرنا ہے پیاز نرم ہو گئی ہے اب میں اس پہ مٹر ڈال رہی ہوں مٹر میں نے یہ تقریباً آدھی پیالی سے تھوڑے سے زیادہ لیے ہیں آپ کم یا زیادہ لے سکتے ہیں اور اس کے ساتھ ہی میں یہ گاجر ڈال دوں گی تین درمیانے سائز کی گاجر لیے ہیں میں نے ان کو باریک چاپ کر لیا ہے اور اس میں ساتھ ہی میں یہ آدھا چائی کا چمچ میں نے کالی مرش کا پاورڈر لیا ہے اور آدھا چائی کا چمچ نمک لیا ہے آپ حسبے زائی کا نمک مرش کم زیادہ کر سکتے ہیں یہ ڈال دوں گی مکس کر لوں گی آپ اس میں اپنی مرضی سے اپنی پسند کی کوئی سی بھی سبزیاں ڈال سکتے ہیں بیفرنٹ اس میں ویریشن کر سکتے ہیں آپ اس میں بند گو بھی ڈال سکتے ہیں آپ اس میں پھول گو بھی باریک چاپ کر کے ڈال سکتے ہیں اپنی پسند سے آپ اس میں سبزیوں کی چینجز کر سکتے ہیں اچھی طرح مکس کرنے کے بعد اب میں اس کو کور کر کے سبزیوں کے گلنے تک سوفٹ ہونے تک پکاؤں گی دو انڈے لے رہی ہوں میں میں دو چھٹکی نمک اور دو چھٹکی کالمرش کا پاوڈر ڈالوں گی اچھی طرح سے پھینٹ لوں گی سبزی اچھی طرح گل چکی ہے مٹر کو بھی چیک کر لیں گے مٹر بھی اچھی طرح سے گل چکے ہیں میں نے اس میں بلکل بھی پانی ایڈ نہیں کیا ہے یہ اپنی ہی سٹیم میں اچھی طرح پک کے تیار ہو گئی ہے کیونکہ گاجر کو بہت باریک چاپ کی ہے اور مٹر جو ہیں وہ بلکل فریش اور تازہ ہیں اگر آپ پرانے فریزر کے مٹر یوز کریں گے تو ان کو گلنے میں ٹائم لگتا ہے پھر اس کے لیے آپ کو پانی ایڈ کرنا پڑے گا اب سبزیوں کو ایک سائیڈ پہ کر کے اور یہاں پہ میں تھوڑا سا آئل ڈالوں گی اور اس کے پاس جو میں نے انڈے دو توڑ کے رکھے ہیں وہ ایڈ کر دوں گی جیسے ہی یہ ہلکا سا پکنا شروع ہوگا تو میں اس کو مکس کر دوں گی اس کو میں اس طرح سے مکس کر لوں گی اور اگر آپ اس کو ایڈ فری بنانا چاہتے ہیں تو آپ اس میں انڈا ایڈ نہیں کریں صرف سبزیوں کی فلنگ تیار کر لیں انڈا جو ہے وہ پک گیا ہے تو اب میں اس کو سبزیوں میں مکس کر دوں گی اگر بچے سبزیاں نہیں کھاتے ہیں آپ چاہتے ہیں ان کو پتا نہیں چلے آپ نے اس میں سبزیاں ڈالی ہے تو آپ ان کو اچھی طرح سے میش کر کے اس کی فلنگ تیار کر سکتے ہیں مزیدار سی فلنگ بن کے تیار ہو چکی ہے اب دوسرے سٹپ کی طرف چلتے ہیں میں نے یہ چار درمیانے سائز کے آلو لیا ہے تقریباً 350 گرام 350 گرام ان کو اوبال لیا ہے اور اب میں ان کو میش کر لوں گی آلو کو بہت اچھی طرح سے میش کر لیا ہے اس میں پیسز جو ہیں آلو کے ٹکڑے نہیں بچنے چاہیے بہت اچھا سا سمودھ سا پیسٹ بچنا چاہیے اور اب میں اس میں آدھا چاہے کا چمچ نمک دال رہی ہوں ایک چاہے کا چمچ انسٹنٹ ایسٹ خمیر اور ایک کھانے کا چمچ کوکنگ آئل اور یہ میں نے میدہ لیا ہے آل پرپرس فلاہر ایک کپ لیا ہے تقریباً 200 گرام یہ میں تھوڑا تھوڑا کر کے ڈالوں گی اور اس کو گوند لوں گی ایک ساتھ سارا نہیں ڈالنا ہے ایک کپ میدہ 200 گرام میدہ جو میں نے لیا تھا وہ سارا اس میں ڈل چکا ہے اور یہ اچھی سی ڈو دیکھیں تیار ہو چکی ہے جیسے کہ ہم آٹے کی ڈو بناتے ہیں بلکل اسی طرح سے اور دوسرا یہ کہ اگر آپ 200 گرام میدہ یا ایک کپ میدہ جو بھی میں نے آپ کو بتایا ہے اتنا آپ ڈال دیں اور پھر بھی آپ کو ڈو جو ہے بہت زیادہ سوفٹ لگے تو آپ اس میں تھوڑا سا میدہ ایک ایک چمچ کر کے اور ڈالیں اور اس طرح سے ڈو تیار کر لیں نہ بہت سخت ہو اور نہ بہت زیادہ نرم کہ آپ کے ہاتھوں سے چپکے سٹکی ہو یہ دیکھیں بلکل بھی سٹکی نہیں ہے بلکل بھی ہاتھوں پہ چپک نہیں رہی ہے اس طرح سے ڈو بنانا نہیں ہے ہمیں اور یہ مت سوچیں کہ اس میں ایسٹ ڈالا ہے خمیری ڈالا ہے تو اس کو ہمیں رائز کرنا ہے کچھ بھی نہیں فوراں سے ہم اس کا ورک کریں گے اب ہمیں آگے جو اس کا کرنا ہے آپ اپنے کچن کاؤنٹر پہ یا کسی بھی ساف سرفیس پہ میدھا چھڑکیں اور تمام ڈو جو ہے اس کو اس طرح سے اس میں نکال لیں اور اس کو ہم اس طرح سے آپ دیکھ سکتے ہیں کتنی اچھی ڈو تیار ہوئی ہے بلکل ہاتھوں پہ چپک نہیں رہی ہے اگر تھوڑا سا چپکے تو آپ اس پہ میدھا ڈسٹ کر لیں پوری ڈو پہ میں نے ایکوال نشان لگا لیے ان کو میں ایکوال برابر حصوں میں کاٹ لوں گی اب اس کو میں تھوڑا سا گول شکل میں لے آؤں گی جیسے کہ پیڑا بناتے ہیں روٹی کا اور بہت زیادہ میدھا ڈسٹ نہیں کرنا ہے ہلکا سا ڈسٹ کرنا ہے اور جو ایکسٹر میدھا تھا اس کو میں نے سائیڈ میں کر دیا ہے اٹھانے کے بعد بس اتنا ڈالنا ہے کہ یہ چپکے نہیں اس کو ہلکا سا ہم بیلن سے رولر سے پتلا کر لیں گے اس کو میں نے بہت زیادہ پتلا نہیں کیا ہے روٹی کی طرح آپ دیکھ سکتے ہیں اتنا پتلا بیلا ہے اور اب میں اس کے اندر یہ جو میں نے فیلنگ بنائی ہے گاجر، مٹر، پیاز اور انڈوں کی یہ ڈالوں گی اور فیلنگ کو بھی آپ اس طرح سے ایکول حصوں میں ڈیوائیڈ کر کے رکھ سکتے ہیں کہ جتنے آپ کے یہ بولز بنے ہیں ڈو کے اتنے حصوں میں آپ اس کو ڈیوائیڈ کر لیں تاکہ کسی میں کم اور کسی میں زیادہ نہ ہو سب میں ایکول ڈالیں اس کے بعد اس کو اس طرح سے بند کریں گے اور اس کے کورنرز پریس کرتے ہوئے اس کو بند کر دیں گے آپ چاہیں تو اس کو تھوڑا چھوٹا بھی بنا سکتے ہیں پین میں نے پہلے سے ہلکی آنچ پہ گرم ہونے کے لئے رکھ دیا تھا اور اس میں اتنا آئل ڈالا ہے کہ بس جس سے پین جو ہے وہ پورا اچھی طرح سے گریس ہو جائے اور اس کے بعد میں اس کو احتیاط سے اٹھا کے پین میں رکھ دوں گی اور اس کو آپ چاہیں تو اون میں بھی بنا سکتے ہیں اون میں بھی آپ اس کو بیک کر سکتے ہیں ابھی میں آپ کو اون کی ٹائمنگ بھی بتا دوں گی کہ کتنی در اون میں بیک کرنا ہے ابھی اس کو ہم کور کر کے تین سے چار منٹ ایک سائیڈ کو پکائیں گے پہلے والا ہم نے ڈالا تھا اس کو تین سے چار منٹ ہو چکے ہیں اس کو پلٹ کے چیک کر لیتا ہوں دوسرے کو ایک دو منٹ اور لگیں گے تو اب میں ان کو نکال لوں گی اور نکالنے کے بعد میں آپ کو بتاتی ہوں کہ اس کو آپ اون میں کس طرح سے بیک کر سکتے ہیں اون میں یہ ہے کہ سارے آپ بنا کے ایک وقت ایک ساتھ میں بیک کر سکتے ہیں لیکن جو لوگ without اون بنانا چاہتے ہیں ان کے لیے میں نے فرائنگ پین میں بنایا ہے تو یہ جو اس کی آوٹر لیئر ہے میں پہلے جو ہے پوٹیٹو گوزل میں ٹرکی سٹائل جو ہے پوٹیٹو گوزل میں جو ہے بنانا سکھا چکی ہوں تو یہ جو آوٹر لیئر ہے یہ بہت زیادہ اس سے ریزیمبل کرتی ہے اس سے ملتی چلتی ہے اور آپ اس کو فلنگ والا گوزل میں بھی کہہ سکتے ہیں اور میں نے اس کو پکاتے ہوئے پورا ٹائم جو ہے فلیم آنچ بلکل لو رکھی ہے بلکل لو فلیم پہ پکایا ہے اور ایک سائٹ کو تین سے چار منٹ لگے ہیں پکانے میں اور دوسری سائٹ کو بھی تین سے چار منٹ لگے ہیں پکانے کے تو اب میں ان کو نکال لوں گی کہ یہ اندر سے کتنی شاندار اور کتنی مزے کی لگ رہی ہے اور اون میں بنانے کا میں آپ کو بتا رہی تھی کہ آپ اس کو اون میں بھی بنا سکتے ہیں تو اون میں بنانے کے لیے آپ پری ہیٹیڈ اون میں اس کو ایک سو اسی ڈگری سیلسیس پہ بیس منٹ کے لیے بیک کر سکتے ہیں اگر آپ کو میری یہ مزیدار سی ریسیپی اچھی لگی ہو میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو میری ویڈیو کو لائک کریں میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور مجھے دعاوں میں یاد رکھیے گا اللہ حافظ